حضرت بلال بن ربا آپ کے والد کا نام حضرت رباہ تھا حضرت بلال کے والد وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے یتیمی میں اور پھر دو بہنیں ایک والدہ ایک بھائی حضرت بلال ابشی کا یہ خاندان مکہ میں بکتا بکاتا بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدان کے پاس پہنچ گیا بڑا پکا کافر تھا بڑا پکا حضرت اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزرتے تھے اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے بڑے محنت بڑے جفاکش بڑے عمت والے حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا بلال کب تک تو اتنے خداوں کو پوجھتا رہے گا کب تک تو اتنے خداوں کو پوجھے گا جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا یہ تجھے کبھی غلامی سے ازاد نہیں کریں گے آہ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں اگر تجھے اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکہ کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے گلی ہے میرے پاس دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی سلیم الفطرت آدمی تھے سنجیدہ آدمی تھے اچھا مزاج رکھتے تھے فام و فراست رکھتے تھے جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کہا بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا دو واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا کسی کام سے بت خانے بھیجا عبداللہ ابن جدان نے بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت کتار اندر کتار بتوں کی کتاریں بنی امیتی حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے مو پہ مار کے کیا نہیں لگے جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آکے عبداللہ ابن جدان کو بتایا کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے تیری عزت خاک میں مل جائے گی کسی کو پتا چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا عبداللہ بن جدان نے راتو رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا یار یہ غلام لے لو مفتی لے لو بتایا نہیں امیہ کو بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا ہے امیہ نے لے لیا امیہ بڑا سخت آدمی تھا بڑی طبیعت میں سخت ہی پائی جاتی تھی اللہ اکبر لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا ایک واقعہ اور رونما ہو گیا حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے ہوا کیا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سارے کافر کٹھے ہو گئے کہ غریب آدمی کو مار رہے ہیں غریب آدمی کو جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے اندر چور جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے حق پہ ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے پھر بہادر ہو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک غریب آدمی مکہ کے سارے سردار مکہ کے چوک میں کٹھے ہیں پھر ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت امار بن یاسر کو کوڑے مار رہے ہیں زور زور سے کوڑے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں وجود لہو لہا نے حضرت امار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے امیہ بن خلف آیا سخت دھوپ تھی جب کوڑے مار مار کے تھک گیا ابو جال نے بھی مارا ابو لہب نے بھی مارا ابو سفیان نے بھی مارا ابو البختری نے بھی مارا اخلص بن شلیک نے بھی مارا امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نہ مار مار کے اسے پتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے امیہ نے کہا بلال سے کہا بلال ادھر آ حضرت بلال گئے کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار جناب بلال نے کوڑا کوڑے کے طرف دیکھا پھر حضرت امار کے طرف دیکھا جناب امار نہ دیوار سے ذرا آگے ہوئے تھوڑے سے کام تھی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے یار دو چار کوڑے مار لے میرا کیا ہے مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا چل تو نہ بھی ظہار نہ کر بیٹھنا دو چار کوڑے مار لے حضرت سیدنا بلال اپشن نظر اٹھائی جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھیں ہیں اور مجھے بھی ماریں گے کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی آپ کی گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے کہہ دو جان بچاؤ اسلام اجازت دیتا ہے لیکن سیدنا بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت بلال اپشی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت امار بن جاسر نے کہا یار تو دو چار کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا حضرت بلال کہنا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دو چار کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا کہہ نہ لگا تجھے کہا کوڑا مار پکڑ کوڑا حضرت بلال نے کوڑا آت میں لیا ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا پھر ابو جاہل کی طرف دیکھا پھر ابو لہب کی طرف دیکھا سارے کافنوں پر نظر دوڑائی اور پھر امار بن یاسر کی طرف دیکھا کہا امار تُو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا امار تُو تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے امار جس خدا کا تُو کلمہ پڑتا ہے اسی کا میں پڑتا ہوں اور جس ظلفوں کا تُو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کے ظلفوں کا قیدی ہوں اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزا ہے ذرا دیکھتے ہیں ذرا کٹھے ہو کے ظلم سینے میں کیا لطف آتا ہے حضرتِ سیجنہ بلالِ حبشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا اعلانِ بغاوت ہونے لگا ہے بلال آنے لگے ہیں میدانِ عمل میں جنابِ بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ امار اکیلہ نہیں اسے تنہا نہ سمجھنا یہ اکیلہ مار نہیں کھائے گا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد والن محمدن عبدو ورسولو فرمایا تیاری کر کے نکلو اب امار اکیلہ مار نہیں کھایا کرے گا جب امار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا حضرتِ بلال میدانِ عمل میں اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا بلال تیری جرت تیری یہ حمد تُو انکار کرے تیرا یہ چارہ تیرے مو سے یہ لفظ نکلے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَخَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةَ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَخْضَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اللَّب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دے گا لوگ مدد کرے نہ کریں اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے جناب سیدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں فرمایا کر لو تیاری آ جاؤ اب وہ سارے نا کیونکہ سب تے سخت مشہور تھا نا امیہ اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں یاری میں کیا کروں بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں تو جو کہتے تھے کر گزرتا تھا یہ عجیب معاملہ ہے کہنے لگا بلال تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے تو نے جذبات میں آکے اعلان تو کر دیا تجھے اس کا پتہ ہے جناب بلال ابشیرہ دی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے مجھے پتہ ہے تو مجھے مارے گا مجھے پتہ ہے مجھے سزائیں دے گا مجھے سارا پتہ ہے لیکن عقل کو تنقیب سے فرصت نہیں عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ فرمایا میں نے عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیئے ہیں بس کلمہ جو پڑھ لیا ہے جب اعلان جو کر لیا ہے جب محبت جو کی تو اب اس میں کسی قسم کی مسلحت کی اجازت نہیں اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ پختہ ہوتا پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی فرمایا عقل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے اب تو پڑھ لیا اب سوچنے کا نہیں اب عمل کرنے کا وقت ہے اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی کس کی سنداز میں مارا لوہے کی سلاخیں پینا کر عرب کی تبتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جب لوہا گرم ہوتا سلاخیں گرم ہوتی وہ وجود کو لگتی پہلے خموش رہتے پہلے خموش علامہ ندبی نے لکھے پہلے چوپ رہتے پہلے آہد آہد نہیں کہتے تھے پہلے آہد آہد نہیں کہتے جب تکلیف بڑھ جاتی نا تو پھر زبان سے نکلتا آہد 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 وہ وحدہ لا شریک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکہ کے عباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا مکہ کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا لڑکے اسے چھیڑ رہے ہوں آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے اس نے زیادتی بھی کی ہے لڑکے چھیڑتے ہوں تو بزرگ اور شیانے لوگ منع کرتے کہتے ہیں باتمیزو نہ کرو وہ تو بیچارہ دیوانہ ہے وہ تو پاگل ہے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے ترہ دوستو خیال تو کرو بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے کپڑے تھوڑے میلے ہو تو گلی میں نکلتے نہیں بلال تو محضب آدمی ہے سنجیدہ آدمی ہے یہ کیا ہو رہا حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نہ جب مکہ کی گلیوں میں وہ نوجوان دڑایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑ کوئی کہتا بلاب اپنے خدا کو تجھے بچائے کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی ایک آدمی آیا کہنا لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے تیرے رسول سچے ہیں پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے وہ تیرے لیے ڈال کیوں نہیں بنتے حضرت بلال اپشی کا جواب بڑا زبردست تھا نابی بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں میرا رب قادر بھی ہے لیکن فرمایا جب تم جاتے ہونا بادار میں برتن خریدنے مٹی کا برتن لینا ہو تو تھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچھا ہے کے پکا ہے فرمایا راب رسول بھی تھوک بجا رہے ہیں کچھا ہے کے پکا ہے فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں وہ تھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں تھوک بجا کے حضرت بلال اپشی مارا ستایا تینو لبدیاں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں پارے ککھ گلیان دے سانو آخد لوگ شدائی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی آزم اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی حضرت بلال ابشیر اتنی مار اتنی تکلیف ہیں اچھا حضرت صدیق اکبر گزرے اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو آہد آہد کہتے تھے ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو جب کوئی بیمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے ہیں آہد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے جب کوئی نظر آتا ابو مارتا پھر آستا آستا وظیفہ پاک گیا پھر سارا دن آہد آہد چلتا رہتا سارا دن آہد آہد چلتا رہتا حضرت صدیق اکبر گزرے قریب سے بڑی تکلیف ہوئی نابی ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے بلال اونچی ذکر نہ کیا کر آستا کر لیا کر اونچی آواز میں مارتے جو ہیں تجھے تو اس طرح کر ذرا ذکر دو ہے نا ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے تو دل میں ذکر کر لیا کر اونچا نہ کیا کر مار سے تو بچ جا بلال نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو نسخہ دیا اس پر عمل کروں گا دو دن حضرت بلال ابشی نے دل میں ذکر کیا مار ہی نہیں پڑی مار ہی نہیں پڑی جفا جو عشق میں ہوتی ہے اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی دو دن مارنا کھائی تو تیسرے دن امیہ داخل وعدوں کا نہ لگے آہاد 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 اس نے پھر پکڑ لیا درہ پھر اٹھایا کوڑا پھر لگا مار نے جنابِ حضرت بلال نے ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مار پڑ رہی ہے جنابِ صدیق اکبر گزرے کہا بلال تجھے منع کیا تھا تو پھر شروع ہو گیا ہے کہا حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزا ہی نہیں آتا یہ مجھے مارتے ہیں نہیں کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پر سختیاں ہو رہی ہیں حضرت بلال ابشی اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے بلال کو مار پڑ رہی تھی میرے حبیبِ پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو اور حضور نے دعا فرمائے کہا یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے رسول پاک یہ کہہ کہ گزر گئے ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں جنابِ صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا فرمائے حضور بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں اگر حضور پیسے دے تو خرید لوں سوچ رہا ہوں جنابِ حضور بکر صدیق گھر گئے گھر جا کے حضرتِ عباس کو بھیجا کہا امیہ میرا مخالف ہے مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا آپ جائیے آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے حضرتِ عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو کہنے لگا میری میری قیمت بہت زیادہ ہے پچاس دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا حضرتِ عباس نے آکے جنابِ صدیق اکبر کو بتایا ابو بکر صدیق فرمانا لے کہ چل مجھے ساتھ ہی لے جا دیکھ لیتے پہنچے ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا کہنے لگا ابو بکر اگر تو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا دو لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں گا اور یہ پچاس دینار کا ہے میں تجھ سے دو ہزار دینار لوں گا پچاس دینار کا ہے دو ہزار دینار لوں گا حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے منظور ہے مجھے ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے دو ہزار دینار لیے حضرتِ عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑا تھا کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے کیا کرنے لگے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑا آپ کو اس سعودے کا پتہ نہیں آپ ابھی اس لذتِ عاشنائی سے واقف نہیں آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سعودہ ہے یہ بھی ایک لذت ہے یہ بھی ایک گہرائی ہے یہ بھی ایک مزہ ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑا محبت کو سمجھنا ہے کنارے سے کبھی اندازہ توفاں نہیں ہوتا فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے کہتے مقام سے گزر ابھی ذرا آگے چلیں گے نا جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت سیدنا بلال ابشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے دو ہزار دینار تین غلام پڑے لکھے سیانے سمجھدار جب دیئے نا تو امیہ کھل کھلا کیا سا کہنے لگا بکل بڑے گھاٹے کا سعودہ کیا تو نے ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سعودہ کیا ہے یہ پڑا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ انپار تو لے کے جا رہا ہے یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے اور پچاس دینار کا غلام دو ہزار دینار میں تو لے کے جا رہا ہے اتنے گھاٹے کا سعودہ اتنی بڑی نادانی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تُو کافر ہے لیکن تُو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں تُو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے فرمایا تُو ابھی اس کے رنگ میں الجا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ کھڑے نابم وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا یمن کا بادشاہ ہوتا اور تُو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تُو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا فرمایا میں تُجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا حضرت بلال ابشی جناب سیدنا بلال ابشی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا ادھر دیکھئے گا فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے جس طرح آدمی رکو میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نہ ٹانگیں اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں لیکن بلکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے فرماتے ہیں چار بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے ان کے اوپر چکیاں رکھی امی تھی اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی عرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جشم کے ساتھ لگتی تھی نا پاٹ ان کے فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے خون نکلتا تھا فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا پیسے دیئے لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ جلدی کرو تو جناب سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا تو میرے ساتھ گھار چل میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسہ نبوت تھے نا فرمایا چل میرے ساتھ میں ذرا تری مرم پٹی کرلوں میں ذرا ترہ مون دھوڑا لوں میں ذرا تجھے کنگی کرلوں تو میرے ساتھ چل جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا کبھی کسی نے میرے کپڑوں کے فکر نہیں کی تھی مجھے تو امیہ چار چار دن روٹی نہیں دیتا تھا فرماتے ہیں جب میں گیا ابوبکر کے ساتھ ابوبکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے فرماتے ہیں ابوبکر نے تیل مگایا وہ تیل میرے رخموں پہ ابوبکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ میری داڑی پہ فرماتے ہیں پھر کنگا کیا پھر ابوبکر صدیق نے ایک جوڑا مگایا وہ کپڑے مجھے پہنائے ابوبکر صدیق نے پگڑی مگوائی وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی فرماتے ہیں ابوبکر نے مجھے تیار کیا فرمایا تو آج جا رہا ہے درِ رسالتِ معاپ پہ درِ رسالتِ معاپ پہ آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ بند کے جوگن مدینے نجام آنگی میں جو جو بیتی نبی نو سنا آنگی میں حضرتِ جنابِ سیدنا اور وہ وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمبدِ خضراء کو حالِ دل سنائیں گے حضرتِ بلالِ ابشیر عدی ان کے دل میں بڑی امانگ تھی آج جاؤں گا درِ رسالتِ محب پہ ملہ رومی لکھتے ہیں کہ جنابِ سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا جنابِ بلال کیا امسو رکھتے ہی نہیں کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایا تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری امہ بس رو دیا کرتی تھی دو تین بہنیں تھی اور حضرتِ بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دے کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے جنابِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا سوار کے نہ حضرتِ بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا جنابِ بلال ہج کی لے کے روئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے میں کائنات کی آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے فرمایا یہاں رو لے حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے بہا جتنے آنسو بہا سکتا حضرتِ بلال ابشی بھی روئے جنابِ صدیق اکبر بھی روئے جب پہنچے نا دروازہِ رسول پہ حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے پہ بند کر دیا تھا نا حضرتِ بلال کو بلال تُو نے رونا نہیں عشق ہوئے تے درد ہوئے تے ہائے نکلے پھر کوئی نریندہ جار کے حضرتِ سیدنا بلالِ ابشی کو لے کے پہنچے درِ مصطفیٰ پہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرتِ بلال پہ ڈالی جنابِ بلال نے یوں آنکھ میں لائی تو سر جھکا لیا بادہ کیا تھا نا رونا نہیں سر جھکا لیا اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرتِ ابو بکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ابو بکر اللہ تجھے جزا دے جب رسولِ پاک کی زبان سے یہ نفذ نکلے تو جنابِ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے یوں ہاتھ باندھے جب رسولِ پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ انسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے کہا یا رسول اللہ میں غریبے بے نواتو امیرِ حرم تو کجا من کجا اور آپ کا شکریہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا میں چاہتا تھا ابو بکر پھر روئے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے جنابِ سیدنا بلالِ ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا اب حضرتِ بلال دوڑے دوڑے جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے معبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو انہیں بڑی سختیاں ورداشت کی ہیں تجھے میرا اللہ ہی جزا آتا فرمائے گا تو انہیں بڑے دکھ دیکھے ہیں اب سیدنا بلال تڑپے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روئے حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو حضور نے گھر پہ گام بھیجا فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو بلال آیا ہے اب حضرتِ خدیجہ تلکبراہ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں کہتے ہیں حضور مبارک ہو اللہ نے بلال کو ازادی عطا فرما دی ہے وفہ شار بیوی اندر سے اب حضرتِ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے معبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے ایک برطن کے اندر خجورے لے کے آئیں ایک برطن میں خجورے اب لاکہ جب خجورے رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا خجورے اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں حضور نے فرمایا نا ابو بکر بلال پہلے دن آیا ہے پہلے دن نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا میری باری ہے حضرتِ بلالِ حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تیس سال سے زیادہ میری عمر تھی مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں فرماتے ہیں رسول پاک سخت سخت خجورے سائیڈ پہ کرتے اندر سے نرم خجور نکالتے اس خجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے اس کے اندر سے وہ گھٹلیاں اٹھار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے وہ نرم خجور رسول جب میری طرف بڑھاتے حضرتِ بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹا ہوا ہوں آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارا کرم ساری عطا سارا فضل ساری عنایتیں میری جھولی میں گھر گئی ہیں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا حضور علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے کھلایا دودھ پلایا فرماتے ہیں بڑا پیار کر کے نا تو جناب ساری جنہ صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں میں تو جفاق کاش آدمی ہوں محنت کرنے والا ڈیوٹی کیا ہوگی رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھار ہے آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھار ہے فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں گھار کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے لاؤں گا کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا پھر تُو لائے کرے گا تُو ہی لگایا کرے گا فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا تُو خاص مقام تجھے دیا جائے گا حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم نے اس کام پر مقرر فرما دیا اب دیکھئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی کیوں نہیں چاہتا درود پاک پڑیئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گا میں یہ گزائش کرنا تھا کہ حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی اب پتہ کیا ہوتا حضرت پردے کی آیتیں تو ابھی آئے نہیں تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے کسی کام کے لیے سودہ سلف لاتے بازار سے یہ مکہ کے دنوں کی بات ہے مکہ کے دنوں کی سودہ سلف بازار سے لاتے اب چار بیٹیاں تھی حضرت خدیدہ تنکبرہ کی گھر کے کام کاج ہوتے تھے جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے حضرت خدیدہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک بلال آ گیا ہے کہا ماں جی میں سارے کام کاج بار کے ختم کارا آیا ہوں گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ آپ فرماتی گھر کے کام ہیں پر میں کر رہی ہوں اب حضرت بلال کلنا شروع کرتے یہ ہے محبت آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بانے دونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیچھ لیا ہے گھر میں جھاڑو دے لیا ہے بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے بکریوں کا دودھ دھولیا گیا ہے ایک ایک کام پوچھتے اب حضرت خدیدت القبرہ فرماتے یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا چکی رہ گئے یہ پیچھنے والی فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیچھ ڈالتا ہوں حضرت بلال گھر کی چکی پیستے گھر کے کام کاج کرتے ایک دن نہ دارِ ارکم میں رسول پاک تھے تو بار سے کچھ شورش ہوئی حضرت بلال افشی کہانے لگے حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے مجھے ایک نیزہ ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں سب سے پہلے نبی پاک کی افادت کیلئے یہ نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے تلوار اٹھانے والے اور ہیں جان کر بانتے ہیں نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کہا حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے بلال کیا کرنا ہے کہا یا رسول اللہ یہ کعور کی پل کی شرانت کرتے رہتے ہیں یہ کرتے رہتے ہیں ہلکی پل کی شرارت باز نہیں آتے نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا مگوا دیا اب حضرت بلال کی ہاتھ میں نیزہ ہوتا رسول پاک یہ آگے آگے چلتے آگے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے حضرت بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا اندر کوئی نہیں آئے گا میں محافظ بن کے کھڑا ہوں حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالی نے ہمیشہ اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا بدر میں بھی یوہد میں بھی طبوک میں بھی یرموک میں بھی خندق میں بھی جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوتے حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے یہ سترہ بن کے اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی گناہ نہیں ہوگا حضرت بلال ابشیر نے مکہ کے تیرہ سال سابقون الاولون میں سے ہیں قرآن کہتا ہے وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنْسَارِ فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں محاجر اور انسار پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑا وہ محاجر اور انسار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑا وَاللَّذِينَ اتَّبَهُمْ بِ اِحْسَانٍ اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُ عَنْ فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نیریں بے رہی ہیں ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَزِينَ فرمایا یہ بہت بڑی کامجابی ہے پہلے کلمہ پڑھ لیں حضرتِ بلال صحابقون الولون میں سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے انہوں نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا اب آگیا وقت عجرت کا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ بلال کو فرمایا فرما بلال تو عجرت کر جا مدینہ کی طرف چلا جا حضرتِ بلال نے ارز کی حضور میں غلام ہوں خادم ہوں ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے لیکن ایک ارز کرنی ہے صرف حضور نے فرمایا بلال کرو کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آئیں گے نا آپ آئیں گے مدینہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پڑے فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا کہا حضور بس ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے بس اتنی سی بات ہے آپ آئیں گے نا حضور نے فرمایا آؤں گا بتائیں کب جانا ہے سرورِ کون مکہ سیاہِ لا مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلال یہ سولہ مرد عورتوں بچوں پر مشتمل سولہ لوگوں پر مشتمل یہ کافلہ ہے اس کافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں تُو ان کو لے کے جائے گا مکہ سے مدینہ دھائی سو کلومیٹر کا سفر دھائی سو میل کا سفر حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالی انہوں کافلے کے امیر بن کے سخت گرمی کا موسم حضرتِ بلال کے آتھوں میں تلوار ہے ایک آت میں نیزہ ہے ایک آت میں تلوار ہے تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ اور آپ لے کے جا رہے ہیں کبھی کافلے کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں وہ عورتیں اور بچے لیٰ پریشان ہوتے ہیں تو حضرتِ بلال فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں مصطفیٰ قریب نے بیجا ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا میرا یقین بڑا مضبوط ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا فکر نہ کرو چلو اب یہ کافلہ جا رہا ہے حضرتِ بلال ابشینِ مخیر و آفیہ سپاس الار بن کر اس کافلے کو پہنچایا مدینے میں اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام حضرتِ بلال پہلے دنی آکے مدینہ منورہ سے بار سراج پہ کھڑے ہو گئے کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے نبی پاک علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا استقبال کرنا حضرتِ بلال روز انتظار کرتا رسولِ پاک تشریف لے آئے حضور حکم کیا ہے فرمایا مسجد بنانی ہے مسجدِ کباب بن رہی ہے تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرتِ بلال نے کیا مسجدِ نبی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرتِ بلال نے کیا مسجد بن گئی اب جناب آذان کا معاملہ شروع ہو گیا مسلمانوں کا نماز کے لیے کیسے بلائیں ایک سیابی کہنے نے کہ حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں کہ جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا ایک نے کہا ہم بڑی دف بگا منگواتے ہیں دف بجائیں گے نماز کا وقت ہو گیا حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے رات سے آباس ہوئے حضرتِ عبداللہ ابن زہد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں خواب میں کوئی آذان پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آذان آذان پڑھنی چاہیے نا کیا خیال آپ کا آذان آنی چاہیے نا میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نہ تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتا ہے تو پڑھ تو پڑھ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے حضرت عویسی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تو ہم پڑھ رہے تھے سبق تھوڑا رہتا تھا دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگا ادان پڑھ کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بشرم ہوں چالیس سال ہوگئے ادانے پڑھ رہا ہوں تمہیں شرم آتے بڑا بے شرم ہوں چالیس سال سے ادان کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں فرمانے لگے کہ یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت کسی کا گلہ کرتے وقت غیبت کرتے وقت چگلی کرتے وقت جھوڑ بولتے وقت دگا اور فریب اور فراد کرتے وقت شرم آنی چاہیے تجھے ادان دیتے وقت شرم آ رہی ہے یہ ہمارا حال ہے ادان آنی چاہیے مشکل کامنے سیکھنی چاہیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے چالیس دن تک اللہ کی رضا کے لیے پانچوں وقت کی ادان پڑھی چالیس دن صرف فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا